اسلام علیکم محمد حضر صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے بہت سے اہم لوگوں کی بہت سی اہم جگہوں پر ملاقات کرے گی نواز شریف لندن یاترہ اوہ نہیں نہیں بھاگ اوہ نہیں نہیں اچھا وہ بیمار ہیں تو وہ سفر نہیں کر سکتے لیکن یورپ پہنچ گئے ہیں اور وہاں اگلا علاہ عمل جو ہے وہ تیار ہونا ہے بڑوں کی ملاقات رہی اس بڑوں کی ملاقات کا فائدہ یہ ہوا کہ بالاخر جو ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی تائناتی کی جو سمری ہے وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہو چکی ہے اور آسف علی زرداری کی بھی وزیراعظم ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی پتہ نہیں ملازم کون تھا اس میں میں نے ٹویٹ کیا ہے یہ ساتھ اور دیکھا کہ ملازم علم کون تھا مانگ گئے بیٹھے رہے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں بیٹھے رہے کیا مافی آس کی اب چلے گی کیا جنرل کمر جاوید باجو والی پولیشیز چلیں گی اہم ملاقاتوں میں بہت سی باتیں ہوں اور بہت سی چیزوں کا تیب ہی ہوا دوسری طرف بہت سے لوگ نواز شریف کو ڈھانا رہے ہیں وطنہ آپ واپس آجاؤ تمہارے آس سے چیزیں نکل گئی ہیں اور کیا نکل نہیں ہے بہترین ملازمت جب بہترین میں کوئی ملی ہوئی ہو تو بندہ کا دل کرتا ہے درودھر آنے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چیل کہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تاریخ ہوگی آج تئیس رات کے سمری آ چکی ہے اور یہاں کوئی بھی نام ان میں سے تائینات کرنے کے بعد آگے نوٹفیکشن کریں صدر پاکستان کو بھیج سکتے صدر پاکستان آگے اپنے گروہ پر روک سکتے میں نے کل سپیسز میں بیٹھے بھی بات کی میں نے کہا چار پانچ چیزیں بڑی اہم ہیں خواج آصف کا بیان اس وقت کا مشابرت کے لیے نواز شریف کے پاس جائیں گے وہاں مشابرت ہوئی جو بھی بے وکو بنایا گیا پھر واپس رہا شباز شریف لندن ائرپورٹ کی طرف آئے واپس بلا لیا گیا تو کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے پھر آپ نے کل پانچ چیز بیانات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس آگڑا کا اسے پہلے ملنا صدر پاکستان سے شاید کا کانباسی کا کہنا کہ سیکٹری ڈیفنس اب سیکٹری ڈیفنس تو ہی نہیں کا لگایا ہوا ہے یعنی بے بسی کا اظہار ایسے کر رہے جیسے پہ جن کو پتا کوئی نہیں ہے پھر رانہ سناولہ کا کہہ دینا کہ جناب وزیراعظم کو سمری کی بھی ضرورت نہیں ہے خواجہ آسم کا اسیمبلی کی اندر پینترہ بدلنا اور اس میں جنرل فیض امی صاحب کا نام بھی ہے جنرل سائز سمشاہ صاحب اتپاد نیبر میں میں تو آسیم منیر صاحب لیفٹرین جنرل آسیم منیر صاحب لیفٹرین جنرل سائز سمشاہ صاحب لیفٹرین جنرل عزر عباس صاحب لیفٹرین جنرل نومان صاحب لیفٹرین جنرل فیض صاحب اور لیفٹرین جنرل عامر صاحب چھے لوگ ہیں یہ سکس کنٹینڈنٹ ہے لیکن اہم لوگ فیصلہ وہی ہوگا جو ادارے کریں گے یہ میں بتا دوں اس دفعہ جو میرے پاس اطلاع ہے یہ سیاستانوں کی مرضیہ نہیں چل سکیں گی اس طرح سے عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کہ چھپیس کا اس لیے رکھا ہے تیاری ان کی پوری یہ ہے کہ ہیلیکپٹر کے ذریعے لینڈ کریں گے اس کا مدلب ہے عمران خان صاحب خود چھپیس کے جلسے یا دھرنے کے اندر خود جائیں گے اور یہاں عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے لاہور کی اندر اسیسی نیشن اور اب پنڈی کی اندر میں کبھی بیٹھے وے ذکر کرتا ہوتا ہوں محترمہ بنظیر صاحبہ جو ایت ثانیہ کارساز میں آپ نے دیکھا کہ وہاں صرف دمکی دینی تھی یا دھرانا دمکانا مقصود تھا لیاکت آباد میں کیا ہو گیا تو پنڈی بہت سے ان معاملات کی عماج کا تو آپ کو پتا ہے اور اب یہ باتیں آپ آگے جائیں گی احساب عدالت نے اس حاگدار کو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے جو ریفرنس ہے دار اکتہار سے باہر قراردہ کے واپس چیئرمن نے آپ کو بھیج دیا اس کو اکتہار سے بری کرنا ہی سمجھ لیں آپ اس بات کو آمدن سے زیادہ احساسے ہیں جی اور جو ہاں بشیر نے ساگدار سمجھ باقی لوگوں کو جو بریت کی دخواستوں پر فیصلہ سنایا ہے واپس نے ریفرنس نیب کو بھیج دیا نیب پہلے ہی ملا ہوا آپ کو یاد رکھیے گا دوہزار سترہ میں ریفرنس دائر ہوا اور ارب اور اربے کی جائدات تھی بیالیس گوہان کے بیانات بھی کلم بدل چکے تھے اور اس کے بعد تیرا یہ نہیں ان کے پاس جو نا خود ان کی اوپر تیراسی کروڑ سترہ لاکھ روپے کے ساسے بنانے کا اعزام ہے اور احساس ان کے آپ آمدن سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس حاگدار نام نکال دیا گیا آپ نے دیکھ لیا حلف بھی لے لیا وزیرہ خزانہ بھی بن گئے اور چیزیں آگے کی طرف بھی لے گئے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا سارا آگے عمران خان صاحب کو نو اور ارب روپے کے حجانے کا نوٹس کچھ نہیں ہے اس نوٹس کی حیثیت اومنی گروپ نے جو ہے نا جی عاج عبدالغنی مجید نے نو اور ارب روپے کے حجانے کا نوٹس بھیجا اور اومنی گروپ پر کہہ رہے ہیں بے بنیاد اضامت لگائیں دوہزار اونیس میں موس میں آتی تبدیلی کی وزیر صاحب تاج گل نے شریک تھی اور شوکر میں کہا تھا عبدالغنی نے نیاب سے نو اور روپے کی پلی بارگین کی ہے جبکہ شو میں چوئی منظورہ میں شریک تھے انہوں نے کہا تھا یہ عبدالغنی کی مجید کوئی اور ہے آسف زداری کے شریک منظورہ عبدالغنی مجید نے نو اور نیاب سے پلی بارگین کر لی سترہ نومر دوہزار بائیس کو جلسے میں اب یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سارا جھوٹھی اور غلط الزام مدھ گئے چورہ دن کے اندر معافی مانگے فیک اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے یہ معاملات تو سارے بڑے واضح طور پر تھے اور آپ دیکھ چکی ہیں ساری معاملات کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بات اور حقائق ہے وہ کیسے ہیں اور کیا ایک جو میں نے خاص طور پر ٹویٹ بھی کیا ہے فاروق سلیم صاحب کو کیسر بنگالی صاحب کو اسواق حسن کو جو پاکستان کے ڈیفولٹ ریٹ کے کانٹیکٹ پاکستان اب نادہ ہندہ ہونے کی خبریں پھر سامنے آ چکی ہوئیں پوری دنیا میں معاشی صورت حالات لوگوں کے سامنے کرونا میں دیئے گئے مالیاتی پیکجز جس کی وجہ سے دنیا مہنگائی کا سامنا کر رہی روس اور یوکرین کے مابین جنگ کی وجہ سے آدمی مارکٹ میں اندن مہنگا ہو رہا ہے اور امریکی معاشر میں تیج سے شرح سوٹ کو بڑھا دیا گیا محسنگالت کی خبرت کو کم کر کے مہنگائی کی شرح جو امریکہ میں ساتھ بھی ستر اس کو کم کیا جا سکے دنیا میں جاری انجاز معاشی بحران کے ساتھ ہی مقامی سنتی اور معاشروں کا سارہ دینے کا رجعان میں پڑ گیا جس سے ترقی بزیر مالک کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا چند ماہ قبل اپنے سری لنکا میں دیکھ لیا اور کرزوں کی بروقت ادائی نہ کر سکی اور شدید احتجاج کے سبق جوہران قرآن تب کو عمل سے فرار ہونا پڑا مطلق پیشگوئی کر چکے ہیں عالمی مالکی در مزید سال عالمی معاشر پانچ فیصد سے زائد اس شرح سے بڑھ رہی تھی اور جبکہ اس سال دو فیصد یا اس سے کم ترقی کا تخمینا لگایا گیا مزید سال مہنگائی چار فیصد تھی جو اب بڑھ کر آٹھ فیصد ہو گئی اور آئندہ سال جو ہے وہ چھ فیصد تک ہونے کی توقع ہے یہ ہے وہ عداد و شمار جو آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے کس ڈگر پر چل رہا ہے اور آپ لوگوں کو اگر سمجھ آئے گی تو آپ سمجھ سکیں گے حالات اور واقعات ہیں کیا آخری خبر کی تغراب لے چلتی ہیں آپ کو ریکوڈیک والے معاملے میں پاکستان اگر اس کو صحیح طرح آگیا جی عدالت کو یہ نہ بتائیں کہ محشدانوں کی کونسی غلطیوں کی سزا بگت رہیں پانچ رکنی بینچ ہے یہ صدارتی ریفرنس پر سماعت کرتا ہے بہتر انہیں یہی کہا کہ عدالتوں کو ڈرانے کی وجہ ریکوڈیک معاہدیہ کی شفافیت سے مطالق بتائیں عدالت کو یہ نہ بتائیں کہ محشدانوں کی کونسی غلطیوں کی سزا بگت رہیں جسیس عمرتہ بن دیال کی سربراہی میں جسیس جازو لیسن جسیس منیب اکثر جسی یا یا فریدی اور جسی مزارلی ایک ورن اکرابہ مجھتے ہیں پانچ میبر بینچ جوہنا اس کی اس کی سماعت ہو رہا ہے اور بیرک گولڈ کمپنی کے وکیل جوہن مقدوم علی خان صاحب نے دلائل کا آغاز کیا اور انہیں کہا کہ صبائی حکومتیں بیرل قوامی تجارتی محصوبے میں داخل ہو سکتی ہیں لیاستی سطح کی معاہدے نہیں کر سکتی یہ آئینے پاکستانے یہ اجازت دییا موجود ہے اور چیز میں سے نکا کہ ریکوڈ ایک منصوبے میں فاقی بھی حق بزیمہ دار حصہ دار ہے اس لیے صبائی حکومتوں کی سرمایہ کاری کی اجازت مسئلہ نہیں اور بیرک گولڈ جو ہے نا چاہتی ہے کہ اس منصوبے کی قانونی کی بدیجوں سے بچا جا سکے پاکستان میں ڈیفارڈ ہونے کا خطرہ بار رہا ہے میں نے پہلے اس کو اس کے ساتھ اس لیے ملایا ہے کہ آپ سمجھ آجیں معاشی صورتحال پر کیا نظر اکھے جو باتیں اب ساری ہیں پندرہ دسمبر تک ریکوڈ ایک مائدہ تیہہ ہو جائے تو پاکستان کا نو رب ڈالر کا جرمانہ ختم ہو جائے گا دیوالی اپن کے حوالے سے یہ بات ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا متوقع جرمانہ بھی ہو جائے گا سونے کے تانبی سے نکالے کے زخائر کو بندر کا کے ذریعے بلنمول بھیجا جائے گا اب یہ وہ سارا ہے جی منصوبے سے بلوچتان میں پہلے سات ہزار اور طویل مددی دور پر چار ہزار نوکنیاں دی جائیں گی یہ وہ معاملات ہیں جو ریکوڈ ایک کے حوالے سے چونکہ بجائے یہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے آپ کو پتا ہے نرسانی بھی خارج ہو چکی ہے تو کیوریٹک پوٹیشن ہو ہے وہ زندہ ہونے جا رہی ہے میں تو کیوریٹک کا حامیوں میں بتا دوں آپ کو اب آگلا جو معاملہ جو آخر میں بتا چلوں کہ وہاں سارا کام مکمل ہو چکا ہوا ہے لانگ مارچ یا دھرنے کے حوالے سے چیزیں ساری میں مکمل ہو گئی سارے لوگ آن بورڈ آ چکے ہوئے اور چیزیں اب آگے کی طرف چلے گی عمنان خان صاحب بہت سے لوگوں سے بہت سی گفتگو سارے معاملات کو دیکھ کر کر رہے ہیں اور اب لوگوں سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے آگے سوچا بھی جا رہا ہے لوجسٹک کیا ہوں گے اگر ٹھہرنا ہے تو کیسے ٹھہرہ جائے گا باقیدہ کنٹریبیشن بھی مانگی ہے کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے لیکن یہ منطقی انجام ہو گئے یہ میں بتا عدوم عمرسیز پاکستان نے جس طرح توجہ دے رہے ہیں اور وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ منطقی انجام کی طرح جائے پاکستان آپ یہ دیکھیں یہ آگے جانا ہے یہ کراپٹولوں کا خاتمہ ہون ہے ورنہ یہ ملک کے لیے بڑے مسائل ہوں گا محشت کی حالت آپ سب نے دیکھ رہی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے آگے کیسے لے کے جائیں گے عمران خان آپ کے سامنے ہیں وہ بیٹھنے والے نہیں اور جاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ وعد